دفعہ توبہ ٹوٹی دکی ہو گیا یہ بڑا خطرناک جا رہا ہے یہ نہیں چھوٹے گا لیکن جو گناہ کر کے روتا ہے ایک آدمی میرے پاس آیا دو تین دفعہ آیا پھر تو ملاقات نہیں رہی شراب کی عادت تھی تو اتنے صدمے اور افسوس کے ساتھ مجھ سے کہتا ہے میرے لئے دعا کریں میں سے شراب چھوٹتی نہیں اور ایک دن تو اتنا رویا اتنا رویا اس کی چیخیں نکل گئیں تو اس کا معاملہ بہت آسان ہے اور اگر کوئی توبہ پر پکا ہو جائے یہ تو وہ ہے کہ توبہ کرتا ہے توڑتا ہے کرتا ہے توڑتا ہے پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے ایک دفعہ جاوید چودری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو لوگوں کو گناہ میں پہ دلیر بنا رہے ہیں آپ کا نوکر اگر تین چار دفعہ غلطی کرے آپ اسے رکھیں گے میں نے کہا چودری صاحب آپ نے مطارق جمیل اور خدا کو ایک بنا دیا میرا تو بیٹا بھی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو میں کہوں گا میرا پتر اے را پھئی آئے زمین پھئی آئے چھٹی کرو تو میں تو اب انہیں بیٹے سے گزارہ نہیں کروں گا اس کو فارق کر دوں گا تو وہ تو نوکر تو بڑے دور کی بات ہے وہ اللہ ہے جس کی رحمت اس نے خود رحمتی رحمتی وسیعت کل لش ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا تو توبہ کرتا رہے گا ندامت کے ساتھ دل کے ساتھ پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا محول کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے ہو جاتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے اس کا معاملہ بہت آسان ہے اور جو توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ لَا هَنَ آخر میرے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے وَلَا يَقْتُلُونَ نَفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور جو کسی کو قتل نہیں کرتے وَلَا يَزْنُونَ جو زنا نہیں کرتے وَمَنْ يَفْلْ ذَلِكَ يَلْقَا ثَامَا جو یہ کام کرتا کرتا مر گیا اس کو بہت بڑا اس کا تاوان بھگت نہ پڑے گا يَضَعْفْ لَهُ الْعَضَابُ وَيَخْلُطْ فِيهِ مُحَانَا فیہِ فیہا ہے يَضَعْفْ لَهُ الْعَضَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُطْ فِيهِ مُحَانَا کہ اگر یہ کام کرتا ہوا ایک آدمی مر جاتا جیسے قبائلی دشمنیوں میں مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں اور ان میں قاتل سو سو آدمیوں کا قاتل ہے اپنی موت مر جاتا ہے تو کہا اس کی تو خیر نہیں ہے لیکن سو کا قاتل توبہ کر لے زنا کرنے والا توبہ کر لے کفر کرنے والا توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اس نے جت جو توبہ پکی کر لیتا ہے پکی تو میں کیا کرتا ہوں اس نے زندگی میں جتنے گناہ کی ہوتے ہیں وہ مٹا کے نیکیاں لکھ دیتا ہوں ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں ایک دفعہ نہیں بڑھ صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں دوست ہیں کہلنے کے مولانا صاحب میری نیکی آپ سے زیادہ ہیں میں نے کہا جی میں تو کوئی دعویٰ نہیں کی تا بھی میری یہ زیادہ کہ نہیں میں لوجک دیتا ہوں کہ ہم نے اتنے گناہ کی ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں شو وز کی دنیا میں تھے وہ تو اب میں نے کر لی ہے پکی توبہ تو آپ کی نیکی ہیں اتنے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں وہ سارے لکھے گئے نیکیوں میں تو میری نیکی آپ سے بڑے ہیں میں نے کہا بڑی زبردست آپ نے لوجک دی ہے بالکل ٹھیک ہے اللہ فاک جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے تو توبہ پر اللہ تبارک و تعالی ہر شئے معاف کر دیتا ہے یہ مہینہ مغفرت کا ہے بکشش کا یہ مطلب نہیں کہ ڈنڈے بھی مارتے رہو اللہ بکشش کر دے گا اللہ تعالی جس کو چاہے معاف کر دے اللہ کی رحمت کسی شاہ کی پر حقوق اللہ معاف کر دے حقوق اللہ معاف کر دے اللہ کو کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اس کا قانون اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ میری رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو عمل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ تو ایک صحابی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی علیہ السلام وحشی رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو ان کے قتل کا حکم دے دیا کہ جہاں ملے قتل کر دو تو وہ بھاگ گئے طائف ان کو کسی نے کہا جو آکے کلمہ پڑھ لینا اس کو معاف کر دیتا اور جو آکے معافی مانگے اس کو معاف کر دیتا تو کہلنے کے میں نے موں چھپایا اور چھپکے چھپکے راستوں سے مدینے پہنچا اللہ کے نبی مسجد میں ایسے اپنے دھیان میں بیٹھے تھے میں نے کہا اشہدو اللہ علیہ اللہ واشہدو انکر رسول اللہ ایسے ہوئے تو ان کا از چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کہنا کہا مجھے امان چاہیے امن چاہیے میں امن کا طلبگار ہوں تو آپ نے فرمایا اواشیون انتا تو واشی ہے کہا جی کہا میرا دل تو تھا کہ تم مجھ سے امن طلب نہ کرتا اور میں تیری گردن اڑا دیتا لیکن میرا رب کہتا ہے کہ وَيْنَ حَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ تو اس کو آپ پناہ دیں تجھے پناہ ہے کچھ نہیں بول بیٹھ تو کہنے لگا میرا کچھ سوال ہیں آپ نے کہا کیا پھر کہنے لگا مجھے امن تو ہے نہ مجھے کہیں گے تو کچھ نہیں آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں کہتا آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے قتل کرے زنا کرے وہ جہنم میں جائے گا جو میں نے ابھی آیت پڑھی تو میں نے تو یہ سارے کیوں ہیں تو کیا میرے لئے گنجائش ہے آپ نے کہا اللہ کہا اللہ کہا اللہ تعالیٰ فرمارا ہے جو توبہ کر لے جو امان لے جو اچھ عمل کرے تو اللہ معاف کر دے گا وہ کہنا کہا امان بھی لاؤں توبہ بھی کروں اچھ عمل بھی کروں یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں کوئی اور آسان اس سے راستہ ہے تو آپ نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا باقی جس کو چاہوں معاف کر دے تو اس پر کہنے لگا بہشیہ مجھے قطر تو نہیں کریں گے مجھے امن تو ہے آپ نے کہا ہاں ہے کہا اچھا اگر یہ کہتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا باقی جس سے چاہوں معاف کروں اگر مجھے معاف نہ کیا تو مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی کیا میرے نبی کا ظرف ہے چچا کے قاتل سے کیسی بات کر رہے اور ایسی بے دردی سے قتل کیا گیا ناک کٹ لیا گیا کان کٹ لیا گیا پیٹ چیر دیا گیا کلیجہ ہندہ نے چبا لیا اور ثرب آنتیں نکال کے بیر پھینک لیں اور آپ ان کی میت پر اتنا روئے تھے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے معبوب سے کہو کہ آپ روئے نہیں ہم نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھ دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ واسد رسول ہی حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں ہم نے عرش پہ لکھوا دیا ہے تو کہلنا کہا اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی یا عبادی اللہ دین اصرف وَلَا أَنفُسِهُمْ لَا تَقْنَتُمْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفَرْضُهُ بَجَمْعِيَا إِنَّهُ وَالْغَفُرُ وَرَحِيمُ اے میرے نافرمان بندو کتنا پیار سے بولایا نافرمانوں کو اور میرے کہا آدمی صغی اولاد کو کہتا تم میرے چونے ہی جمع ہیں جب وہ نافرمان ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تم گھوراؤ نہیں تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں کہنا کہا ہاں اے گل ٹھیک